ہاں ایک سوال بنتا ہے ایک سوال بنتا ہے امران خان سے جو کئی دفعہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ مجھے پوچھنا چاہیے اور اس سوال یہ بنتا ہے کہ خان صاحب اگر آپ نے گھڑی لے لی تھی اور اس کے بعد آپ نے بیس پرسنٹ پر لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیچ دیا اور اگر آپ کے دل میں عوام کا در تھا تو آپ اس گھڑی کے پیسے غریب لوگوں کو پر بھی تو لگا سکتے تھے کیارٹی میں بھی تو دے سکتے تھے یہ ایک سوال بنتا ہے اور یہ سوال امران خان سے میں پوچھ سکتا تھا لیکن میں نہیں پوچھ سکتا میں اس لیے نہیں پوچھ سکتا کیونکہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا میرا ضمیر اس لیے گوارہ نہیں کرتا کیونکہ میرے مہباب کی تربیت یہ ہے کہ بیٹا جب بھی کسی پر انگلی اٹھاؤ اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے اردگرد دیکھ لی امران خان سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ بھئی آپ نے یہ گھڑی لی آپ نے بیچی وہ پیسے آپ نے چارٹی میں کیوں نہیں دیئے مجھے شوکت خانم نظر آتا ہے جس میں میں نے غریبوں کا ہزاروں غریبوں کا مفتلاج ہوتے ہوئے دیکھا ہے امران خان سے سوال پوچھنے سے پہلے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک دو بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے چارٹی کا کام کیا ہے لوگوں کے لیے فلاو بیبوت کا کام کیا جس میں ایک ایویس آپ تھے ہو اس میں ایک امران خان کا نام دی ہے جس دن اور اللہ تعالی مجھے یہ توفیق دے جس دن میں خود کوئی چارٹی کا کام کر کے شوکت خانم کے لیول کا ہسپتال کھڑا کروں گا اس دن میں امران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھوں گا کہ خان صاحب یہ پیسے آپ نے چارٹی میں کیوں نہیں دیئے لیکن ابھی میں کیا دے رہا ہوں چارٹی یا وہ تمام لوگ جو سک میڈیا میں بیٹھے ہیں یا وہ تمام لوگ جن کا سیاست سے تعلق ہے انہوں نے چارٹی کے لیے کتنا کام کی تو ایک آدمی جو کہ چارٹی میں آپ سے پہلی میرے خیال میں شاید ایک کروڑ گناہ آگے ہے اس سے کس اخلاقی حیثیت سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی تو نے شوکت خانم بنایا لہور میں بنایا پشاور میں بنایا کراچی میں بنانا چاہ رہا ہے تو نے نامل یونیورسٹی بنائی وہاں پہ بچوں کو مفت ایڈیوکیشن دی جاتی ہے تو اگر تُو نے اپنے لیے اور سابق اے لیا یہ کہتی ہے کہ جی میرے سے بہت زیادہ پیسے 50% مل سکتے تھے ڈیوورس پہ لیکن نہیں لیا تو اگر کبھی ایک چیز انہوں نے اپنے لیے رکھ لی تو میں کس حیثیت میں پوچھوں مجھے بتا دیا اگر اس کی کوئی حیثیت ہے میں پوچھوں گا پھر میں پوچھوں لیکن یہ ایک سوال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایشیوز ہیں نا جی ہمارے اصل ایشیوز اس کے اوپر ہم کم بات کرتے ہیں اور جو نون ایشیوز ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ بات کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی ورژنز آ رہے ہیں تو شاکانہ کی گھڑی کے حوالے سے اس کا بھی میں پوچھ موتم کر سکتا ہوں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 28 کروڑ کی گھڑی بیچی ہے 10 کروڑ قیمت لگوائی ہے 20% کے حساب سے اس کا 2 کروڑ روپیہ دیا ہے اور دیکھیں جی 3 کروڑ 60 لاکھ کی کرپشن عمران خان نے کرنی ہے 3 کروڑ جو بندہ 8 روپیہ ہر سال شاکت خانم کے لیے کٹھا کٹس نے 3 کروڑ 60 لاکھ کی کرپشن کرنی تھی اور آپ یہ بھی دیکھیں گھڑی ملی کب بیچی کب اس کے درمیان کا حصہ اس میں جو انفلیشن ہوئی ہے ہیری کی قیمت میں سونے کی قیمت میں کئی دفعہ تو دگنی بھی ہو گئی ہے تو کیا وہ اس کے اندر قبر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے پھر آپ اپنا ذہن یہ بنا لے کہ 28 کروڑ کی گھڑی ہے یا پھر وہ ایک ارب 70 کروڑ کی گھڑی ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 28 کروڑ کی ہے تو آپ 3 کروڑ 60 لاکھ کا الزام دگا رہے کرپشن کا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ارب 70 کروڑ روپے کی گھڑی ہے تو پھر تو عمران خان نے 28 کروڑ کی بیچ کے اپنا نقصان کر دی ہے وہ کیوں بیچی پھر اگر یہی قیمت ہے ایک ارب 70 کروڑ تو پھر 28 کروڑ آپ خود کہہ رہے ہیں نا عمران خان نے بیچی کیوں بیچی 28 کروڑ میں وہ تو ایک ارب 70 کروڑ کی تھی تو ایک ارب 70 کروڑ کی بیچی چاہیے تھی اور 20% اس کا دے بھی دیتے تو اس سے بھی ایک پروفٹ بہت زیادہ مل سکتا تھا عمران خان کو لیکن نہیں یہ ہے کیا یہ سیچویشن لیکن اب وہی جیسے کہ میں نکال کہا تھا کہ یہ قوم ہے 22 کروڑ عمام ہے ہمارے جو ایشوز ہیں چھوڑ دیں اس کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائیں ان کو چلائیں ایسے انہی معاملہ یہ ایشوز رہیں